حضرت سید محمد تاج الدین اولیا ناکپوری رحمت اللہ علیہ کے چھانوے سالنہ ارس مبارک کے حوالے سے محفل ملاد کا انقاد نوید گارڈن گلچن اقبال میں کیا گیا اس حوالے سے ملک کے معروف سنہ خواہ نے گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے جبکہ محفل ملاد میں قاری طلط محمود سہروردی دکٹر محمد فہیم نیازی قاری محمد محسن قادری عزیز حسن رحمانی نقیب محفل محترم غلام دستگرز ظاہر اور دیگر بھی موجود تھے بابا حضرت سید محمد تاج الدین اولیا ناکپوری رحمت اللہ علیہ ایسا ولی اللہ دنیا میں تین ہزار سال کے بعد تشیف لاتے ماں پیر سے حافظ قرآن اور ماں پیر سے ولی اللہ عرب سے آئے تھے ان کے والد اور مدراز مدراز اب یہ چنائیاں کہتے ہیں ہندوستان میں پہلے مدراز کہلاتا تھا بابا حضور مدراز میں تھے پھر مدراز کے بعد ان کے والی صاحب ملٹی میں تھے پھر ان کا ٹرانسر ہو گیا تو وہ یہاں آگئے ناکپور میں تو ناکپور میں آئیں کامٹی میں ناکپور سے تھوڑے دور ہے کامٹی میں کامٹی میں آئیں وہاں رہنے لگیں تو کچھ دن کے بعد بابا حضور کے والی صاحب کا انتخال ہو گیا تھا پھر ان کی والدہ رہ گئی تو والدہ نے پھر ان کو پرورش کیا پھر کس سال کے بعد ان کی والدہ بھی پردہ فرما گئی تو پھر ان کی نانی نے انہیں پالا تو بابا حضور ملٹی میں بھی تھے بیٹیز کے دور میں ملٹی میں بھی تھے تو ان کی ٹریننگ ساگر میں چلے گئے تو ساگر میں وہاں جا کر ٹریننگ لیے تو بابا صاحب ماں پھر سے ولی اللہ اور حافظ قرآن تھے ماں پھر سے تو جب ملٹی کی ڈیوٹی پوری کرتے تھے تو پھر وہ ایک مزاہ شریعت تھی وہاں پر دعوت مکی رحمت اللہ علیہ چستی دعوت مکی چستی رحمت اللہ علیہ ساگر میں مزاہ تھے تو تھوڑا اندر جنگل کے طرف تھی تو وہاں روز چلے جاتے تھے رات میں ان کی نانی حضور کو کسی نے بتایا کہ بھئی یہ رات بر غیب رہتے ہیں تو نانی حضور کامٹی سے کامٹی سے ساگر گئیں کہ دیکھیں کہیں میرا بچہ کہیں روا روی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے تو بھر ایک دن چھپ کے بابا حضور کے پیچھے جا کے دیکھیں کہ یہ شام میں ڈیوٹی آف کر کے کہاں جاتے ہیں تو دیکھیں تھے داؤد مکی چشتی رحمت اللہ علیہ مزار شریف میں آپ عبادت کیا کرتے تھے تو بابا حضور ملٹری میں تھے آرمی میں تھے ایک دفعہ کا قصہ میں بتاتا ہوں کہ جب بابا حضور وہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے تو انگریش کا دور تھا تو انگریش نے دیکھا کہ بابا حضور ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جب ادھر بڑھا آگے واپس جانے کے لیے اپنے گھر تو دیکھا مسجد میں وہ عبادت کر رہے ہیں ابھی تمہیں دیکھا کہ یہ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے ابھی یہ مسجد میں کیسے آگئے مجھ سے پہلے پھر بابا حضور دیکھا پھر ڈیوٹی میں تھے بابا حضور پھر پھر جا کے دیکھا تو پھر وہاں پر تو بابا حضور نے کہا کہ میں دو دو ڈیوٹی نہیں کر سکتا انہوں نے اسی وقت ریزائن دیا اور پھر وہ ان کی نانی حضور نے انہیں ناکپور لے کر آگئے کامپلی لے کر آگئے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا بابا حضور کا تو بس بابا حضور نے فرمایا تھا کہ ایک لاکھ پچیس ہزار تا جد دین بناوں گا بابا حضور نے فرمایا تھا کہ ایک لاکھ پچیس ہزار آج دیکھئے بابا حضور کا دنیا بھر میں ارس منا جا رہا ہے اسی انداز سے میں بھی منا ہوں کہ ہم ناکپور کے ہیں اور ماننے والے ہیں بابا حضور کے تو ہم بھی ارس منا تے ہیں ہر سال